ہلو اے بری بان گوڈ مارننگ نمسکار سبی کو آہ سو اوک نیٹ کی بات کرتے ہیں جیسے آپ سب کو معلوم ہیں تو یہ کوئی سیک میسیج ہے سب کے لیے کی کیا ہے کیسے ہوا اور کیا کیا ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے تو جسٹ آپ کو اپ ڈیٹ دینے کے لیے چھوٹی سی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑی کلیریٹی ملے اس چیز کے اوپر کی ایکچل میں کیا ہو رہا ہے سارو کچھ سب سے پہلے تو جیسے ہم سب کو معلوم تھا ہمارا لاؤگن کا جب سارا کچھ ہو رہا تھا بیک اینڈ کے اوپر تو تھوڑی سب کو ویٹ ہو رہی تھی تو سارا کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے لاؤگن نہیں کر پائے آپ لوگ کیونکہ ایک شوٹے سے کچھ دو چار بھگز تھے وہ وہ تھے بیسیکلی جو کی اس چیز کو آپ لوگوں کو لاؤگن نہیں کرنے دے رہے تھے وہ میسٹر ایش نے بتایا جب تھوڑی دیر کے لیے لائیو آئی تھے اس سیشن میں اس لیے وہ دو چار گھنٹے لگے اس میں ایسے ہی ہوتا ہے ٹکنالوجی جیسے بیلڈ بر نتھنگ ٹو وری اس کے بعد مسٹر ایش آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے وہ فیچرز بتایا تھے تو پٹ اس کے بعد بھی وہ سسٹم سے بوٹ آؤٹ ہو گئے ہم لوگ سارے کے سارے جتنے بھی تھے پینل پر بیٹھ ہوئے تھے پلس باقے کی جتنے بھی تھے سو اب سیچویشن کیا ہے یہ بتا دیتا ہوں میری مسٹر ایش سے بھی ابھی بات ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے کی کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے سو فرس تینگ یہ ہے کہ یہ جسٹ ایک بیسک ورجن تھا جو آج تھوڑا سا ہمیں اس کے گلمسز دیکھنے کے ملے ایش نے کچھ ڈسکرائب کیا بسٹیل اس میں کچھ بگز تھے جو کی ٹیم کل سے بیٹھی ہوئی ہے مسٹر ایش نے بولا چوبیس گھنٹے ہو گئے ان کو وہاں پہ وہ چیزوں کرتے ہوئے ہمارے سب کے لیے وہ بہت اچھی بات ہے کہ بیک اینڈ کے اوپر اتنا اچھا کامرہ ہے اور انہوں نے لائیو دکھایا بھی مسٹر محمد کمال تھے وہاں پہ محمد نزال تھے ساری ٹیک ٹیم تھی وہاں پہ ڈبائی والے تھے تو بہت محنت ہو رہی ہے ان چیزوں کے پیچھے بس جسٹ کیونکہ ہمارے پاس وہ چیز ایک لاغ ان نہیں ہو پائی وہاں پہ کچھ بگز تھے وہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے جسٹ اتنا ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ فکس کرے تھے پھر ان کو واپس سے دوبارہ پیچھے جانا پڑا بیک اینڈ فورت بیک اینڈ فورت کر کے اس لئے تھوڑا سمیں وہاں پہ وہ تھوڑا سا ہوا ہے بسٹیل آلٹی میٹلی وہ لاغ ان کرنے کے لئے کام جب ہو گئے بٹ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جو مسٹر ایش نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ نیکس سیٹرڈے اوکے یہ جو نیکس شنیور آنے والا ہے تب تک یہ سارا کچھ جو نیکس ورجن ہے اس کو بھی ساتھ میں ڈال کے جو آج یہ آپ نے سکرین دیکھی ہے جو کہ ابھی شوشل میڈیا کے اوپر ہے تو یہ یہ بھی شاید چینج ہو جائے گی اوکے انہوں نے سیدھا بولا کہ یہ سارے چیزیں چینج ہونے والی ہے میری کچھ بات ہوئی ایک دو چیزوں کو لے کے تو انہوں نے بولا کہ یہ سارا کچھ چینج ہونے والا ہے اوکے تو وہ ایش نے بولا کہ if everything goes right اوکے تو جو نیکس سیٹرڈے ہے تو اس میں وہ جو نیا والا ورجن ہے سارا کے سارا وہ بھی آ جائے گا اوکے تو یہ ایک جسٹ بیسک بیسک فنکشن جو ورجن تھا اس کا تھا بٹ یہ بھی بہت کمال کا تھا میں نے خود اس کو دیکھا چیزیں سکرین اتنی جبردست تھی سکرین یعنی کہ اس کی quality بہت بہت بڑیا تھی اس کی جو اس کی ویجولز تھے اس کی voice quality بہت بڑیا تھی جب ہم بول رہے تھے ایش بول رہے تھے یا کوئی پینل کا بول رہے تھے وہ voice quality بہت بڑیا تھی وہاں پہ ہمیں emojis وغیرہ وہ ساری کو تیسٹ کر کے تھے تو چیزیں بہت اچھی تھی بہت smoothly ایک وہ جو جبکہ اس میں تھوڑا سا بھی فنکشن میں تھا بٹ وہ تھا بٹ یہ سارا کچھ جو ہے آنے والے ایک ہفتے میں اس کو fix کر کے مسٹر ایش نے بتایا کہ اس کو کر کے ہم لوگ سارے کے سارے کو fix کر کے اگر سب کو صحیح سلتا رہا تو نیکس سیٹرڈے اس کو دوبارہ سے live اور آپ سب کو لے کے ہم سب کو لے کے تو وہاں کیا جائے گا so nothing to worry just relax and chill technology بن رہی ہے ہمارے لیے وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ دن رات کام کر رہے ہیں تو یہ update ہے just wait کرئے back office پہ دھیان بنا کے رکھیں in the mean time اگر بھی کچھ مسٹر ایش اور آ جاتے ہیں کچھ وہاں کرتے ہیں تو اس لئے آج کئی بار link بھی change کرنے پڑے because وہ کافی چیزیں back end پہ چل رہی تھی تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے everything is working fine fit normal تو یہ update ہے جو مسٹر ایش نے بولے کہ آپ دے سکتے ہو ان کو کہ next Saturday تک ہم لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں and if everything goes right وہ کریں گے but back office پہ دھیان بنا کے رکھیں اگر ایش کو لگا کہ something okay ہے تو وہ پہلے بھی ہو سکتا ہے so وہاں تک weight بنا کے رکھیں and enjoy the process ہم لوگ بہت نزدیک ہیں کیونکہ آج بہت ساری اور بھی کچھ گوشنے ہونے والی تھی but still چلو ایسا ہوتا ہے کئی بار technology ہے ایسے ہی technology behave کرتی ہے but nothing to worry back end کے اوپر team 24-7 ہمارے لئے کام کر رہی ہے okay so be positive and stay strong okay تو آگے پھر ملیں گے جو بھی update Mr.Age دیں گے آپ کو بالکل سی time دی جائے گے okay so thank you very much